آپ تو بڑا اس میں کردار ہیں ہاں میں تو اب میدان عمل میں ہوتا رہوں نا میں تو سمجھ لیں شیعہ علماء نے بڑی قربانی دی ہے اس میں شکار شیعہ تو ہمیشہ قربانی ہی دیتے رہے ہیں شیعہ ہمیشہ پیسے موڑ میں رہے ہیں شیعہ کبھی بھی دہشت گردی کی طرف نہیں کریں نہیں آئے ہاں یہ یہ بات ماننے والی ہے لیکن یہ لوگ مجبور کر رہے ہیں ان کو یہ مجبور کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں جتنی ان کی تربیت ہے صدیوں کی پرسیکیوشن ہے اور ان میں وہ جو سمہ اطاعت کا نظام ہے مرجے والا جب تک وہاں مرجے سے فتوہ نہیں نکلے گا یہ لوگ کوئی دہشت کا تنظیم نہیں بنائیں گے شیعہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ڈیویٹ ہونے سے بچانا بڑا آسان ہے ان کا ایک بڑا اسی طرح ہے جیسے عبدالقاضر جنانی قبر سے نکل آئے تو بریلویوں کی کیا حالت ہوگی یا امام علیفہ قبر سے نکل آئے ہیں تو دیوبندیوں کی کیا حالت ہوگی وہ کہیں گے آپ تو ہمیں کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں شیعہ کے لیے یہ درجہ خامنائی صاحب کا اور سستانی صاحب کا ظاہر ہے وہ زندہ امام کی تقلید کرتے ہیں ادھر ایک فتوہ نکلتا ہے ختم ایک چھوٹا فتوہ نکلا تھا کہ تمباکو کی فصل اگانا حرام ہے تو لوگوں نے اپنی فصلوں کو آگ لگا دی تھی جو آپ اربوں ڈالر خرچ کر کے ختم کرتے ہیں نا منشیات وہاں ایک فتوہ سے ختم ہو جاتی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ یہ سمجھ لیں فتوہ آگیا لہذا شیعہ کے اندر چونکہ ان کی ایک اپروچ کے ہم نے پیسیو ریزسٹنس کرنی ہے قربانیاں دینی ہے اور ہارڈ لائنر نہیں ہونا اتحاد بین المسلمین جتنی بھی باتیں آپ دیکھیں وہی کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں نہیں سرکاری ان کی ان کے مزاج میں ہی چیز میں آپ کو بتاؤں تارجمی صاحب سے میری فون پر بات ہو رہی تو مجھے وہ کہتے ہیں یار دیکھو ایک میں نے مولا علی لفظ بولا ہے تو شیعہ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں اور ادھر ہمارے سنیوں کا حال دیکھو ایک بات میں صحیح بات کر دو اختلاف نہ کرو صرف صحیح بات بتا دو حدیث تو سنیوں کی تھی من کنتم مولا ہو فہاد علی مولا ہو صرف اقرار کر لو تو یہ ہمیں سنیے سے نکالے میں ہیں ایک بات میں ان کے کہنے پہ نہیں اپنی کتابوں سے مانا ہے وہ آگے ہمارے ہاتھ چومتے ہیں اور ہمیں اتنی عزت دیتے ہیں تو مجھے کہہ رہا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی صدیوں سے ہوئی ہے پرسیکیوشن وہ پیسے مارڈ کے اندر ہے اور ان کو ڈوبتے کو تنکے کا سہا رہا ہے ذرا سے بھی ان کو کوئی ایک روشنی کی کیران نظر آتی ہے نا تو وہ عقیدت کے اس لیول پہ چلے جاتے ہیں تو یہ ایک اتنا پوزیٹیو پہل ہوئے ہیں یعنی میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ کا سب سے بڑا ایسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے اہل بیعت کے ساتھ محبت ان کے سامنے ثابت کر دیں سرکار وہ اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار رہے ہیں آپ کے لیے چاہے آپ یہ کہیں کہ مزار گرا دو چاہے آپ کہیں یالی مدد کہنا شرک ہے وہ کہیں نہیں مولا علی کا دفاع کر رہے ہیں دیکھ لیں آج بھی محرم کے دنوں میں سب زیادہ ویڈیوز میری شیئر ہو رہی ہوتی ہیں حالانکہ میرا توحید کے بارے میں کتنا سخت سٹانس ہے اور اسی طریقے سے اور عقیدہ امامت کے بارے میں بہت ہارڈ لائنر ہوں لیکن انہوں نے ایک خوبی پکڑی کہ نہیں اہل بیعت کا دفاع کر رہا ہے باقی چیزوں پر کمپروبائز ہو کیونکہ یہاں پر سختی بھی اتنی ہے علی بھائی جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو لوگوں کو بات کر رہے ہیں ہم تو چلیں پبلک میں آنا جانا رہتا ہے خدا جانے کب شہید ہو جائے یا کیا لیکن یہ آسان کام نہیں ہے یعنی یہ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی خوشحامت کیلئے نہیں نہیں بہت مشکل کام یا ہمیں کسی نے کوئی ایران سے پیسے دیئے ہوئے ہیں علی بھائی کو کوئی پیسہ آیا ہوا ایران سے یا مجھے آیا ہوا ہے یا شنشان اکبی صاحب نے مجھے نوکری پہ رکھا ہوا ہے شاید لوگوں کے دماغ میں یہ ہو مگر اس کے لئے بھی انسان اپنے بچوں کو خطرے میں نہیں ڈالتا اپنے آپ کو نہیں ڈالتا تو یہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ لوگ جانتے ہیں یہ تو جھوڑ بولتے ہیں یا تارک مصود صاحب جیسے لوگ جو فتنہ پہلارا آپ کے تو استاد ہے تارک مصود صاحب نہیں استاد جامعہ ترشید میں آپ پڑھا ہے میں نے پڑھا ہے لیکن وہ بزم والے استاد ہیں بزم والے موسیقی